بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں برز کے چینل میں ہوں آپ کا دوست مسئلہ محمد موسم خراب ہوا ہے اور بہت سارے کبوتر ایکسپائر بھی ہو رہے ہیں ابھی ایک بھائی کی طرح فاضل ہوئے ہیں ان کے کافی طرح کبوتر ایکسپائر ہوئے ہیں اور کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ اس وقت ہم کہاں ہیں اگر آپ بتا دیں تو آپ کو آپ کی میرے بانی والی بات ہی ہے کیا کر سکتے ہیں کبوتر دیکھیں کافی کبوتر ایکسپائر ہو چکے ہیں اور اکثر آپ ہمارے اس دوست کی ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ہمارے چینل پر تو پتہ کرتے ہیں کیا ہوا ہے نہیں بلی مارگی ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ کیوں کبوتر ایکسپائر ہو گئے ہیں کیسے ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں بھائی کی طرف ہم سے پوچھتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا جی اسلام علیکم شہر دوستو دیکھیں کپتان جی کی طرف حاضر ہو گئے ہیں کافی دنوں کے بعد اور کپتان جی کا کافی نکسوان ہو گئے ہیں دیکھیں جی دو کبوتر ایکسپائر ہو گئے ہیں کپتان جی یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ایکسپائر ہو گئے ہیں کوئی وائرس پڑ گیا ہے یا کیا مسئلہ ہوا آپ سے پہلے تو اسلام علیکم اسلام کپتان جی کیسے ہیں آپ ہاں اللہ کا شکر ہے کئی لوگ بڑے بات کر رہے تھے کہ یار وسیم بھائی سے کوئی نرازگی ہے میں کہا یار نہیں نرازگی نہیں ہے میری مسئلہ بیمار ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے تو میں اس میں پر ٹیسٹر وغیرہ میں لگا ہوں میری آنکھ کی یہ کام نہیں کر رہی ہے تو ایک دوست ہے انہوں نے آپ یعنی کے ویڈیو دیکھی آنکھ کی تو انہوں نے انہوں کا فون آیا تھا حافظ نام ہے ان کا تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ پیر کوئے میں آپ کی نہ آئیس چیک کرا دوں میں کہا ایسے ایسے بھی اچھے لوگ ہیں ان کی مہربانی ہے کپتان جی حافظ ہے ایم ایس ہیں اور یہاں کے میو ہسپیٹل کے ان کے ہیں وہ پیئے ان کی مہربانی کل بھلایا ہے دیکھو کیا کہتے ہیں مسیم بھائی نقصان ہی ہے دیکھو ابھی دو نکال لے ایک کپتر آپ کے ساتھ اور نقصان وہ یہ دیکھیں بڑے جوڑو والے کپتر ہیں ایسے ہی مسیم بھائی ایسے ہوا کہ جمعہ رات کی بارش ہوئی یہاں بہت سیادہ تو جمعہ میں پڑھ کر جس صورت آئیم نماز میں نے کہا چلو اوپر چل کر دیکھتے ہیں تو اوپر جہاں نکاسی کا پرنالہ ہوتا ہے وہ پروں سے بند ہو گیا اور کپتر اس کے اندر تیر رہے تھے سردیوں کی وجہ سے ہم لوگ خدا نگ رہے گرم رہے تو اس کی وجہ سے اندر گار بن گیا اور پانی جمع ہو گیا اس سے بائیس کپتر ایک دن پھیکے ساتھ ایک دن پھیکے ساتھ ایک دن پھیکے یہ بھی میرے خیال ہے دو چار چھے آٹھ دس بھارہ چودہ پندرہ یہ بھی ہیں اور یہ دیکھو یہ پھر رہے ہیں یہ بھی مرنے والی ہوئی ہے اور اندر بھی پانچ چھے پڑے وہ بھی مرنے والی ہوئی ہے سارے اتنے اتنے نہ ڈھوپ گئے اچھا اچھا اس کی وجہ سے ساٹھ اکاٹ کبوتر مر گئے مجھے میرا نقصان تو ہوا ہے وہ تو اللہ میرا پورا کرے گا ہو سکتا ہے یہ میری کوئی کوتا ہی یا میرے آگے آئی یہ صحیح بات ہے اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے بے شک بے شک تو مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ یار یہ بے موت مر گئے اور اچھے کبوتر مر رہے ہیں بہت بہت آؤٹ کلاس کبوتر یہ دیکھیں یہ کبوتر دیکھیں نا کیسا جڑوں اللہ کبوتر یہ دیکھیں کوئی بیمار تھوڑا تھا بہت آؤٹ کلاس کبوتر تھے چلو اللہ کے کام ہے کوئی بات نہیں حسیم بھائی آپ بڑے دن بعد آئے آجا کپتان جی میری اپنی طریقہ کچھ شہی نہیں تھی ابھی بھی دیکھیں میرا آواز کچھ چینج لگ رہی ہوگی ویورٹ کو بھی کہ بالکل آواز بیٹھی ہوئے گلہ خراب ہوا ہے بہت لوگ آپنا کہہ رہے ہیں کہ حسیم بھائی سے کہو کہ فلم بنایا کرے موویز بنایا کرے ہم آپ کی موویز پسند سے دیکھتے ہیں ان کی میرے بار نہیں یار اندرون لوگ بہرون لوگ جو بھی ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں ان کا ایک بار پھر شکریہ اور میں نے دیکھا ہے حسیم بھائی کوئی سبسکرائب نہیں آ رہے چینل پر یار دوستو یہ ضروری نہیں کہ مجھے ہی سبسکرائب کرو سب کو کرو جہاں بھی یہ موویز بناتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں سارے ہمارے بھائی ہمیں کوئی کسی سے گلہ شکوا نہیں ہے جہاں بھی جاتے ہیں سبسکرائب کرو اگر تمہارا ایک پیسہ نہیں لگتا ہے میرے بار نہیں آپ لوگوں کی کپتان جی بڑا دکھ ہوا آپ کے بڑا لوس ہوا جو اللہ پاک آپ کا اس کو نمی مدل آپ کو اتاکر رمائے اور آپ کو حسنہ دے صبر دے اور حمد دے کہ یہ زندگی کے ساتھ صحیح ہے یہ پارٹ آف دی گیم ہے کئی لوگ کہتے ہیں اور وہ دن بتایا کرو جس دن کی موویز ہوا کریں میں نے کہا یار آج سندے ہے یہ وسیم بھائی اللہ والو ہی آگئے ہیں ایسا ہی ایسا ہی ہے یہ یعنی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی ان کے پاس ٹائمنگ نہیں ہوتا سارا گہر ہوئی دھنڈ ہوئی یہ دیکھیں کیا حال کیا ہوا ہے موسم کیتنا گہر ہوئی دوستوں کو چیک کر رہے کبوتروں کا جال بھی اور دوستوں کو یہ چیک کر رہے دیکھو جال میں کتنے کبوتر رہ گئے ہیں ایسا ہی ہے بہت بڑا جال جی بڑے جالوں میں سے جال ہے اور سب سے بڑا جال یہ دنہ پورے کا اور کبوتر اکسپائر بھی ہو جاتے ہیں یہ بھی پارٹ آف دی گیم ہے زندگی موت اور آپ کے ہاتھ میں آلیکن کیا کہ سکتے ہیں یہ رکھیں کبوتر ابھی بھی کافی ہیں لیکن کافی زیادہ سبائر بھی ہو گئے کپتان جی کے آپ ساتھ افرس ریکویسٹ ہے کہ کپتان جی کے لئے دعا کریں کہ نا پاک ان کو ان کا نیم مطلب تعا فرمائے اور جل سے جل نیم مطلب تعا فرمائے اور مسیم بھائی ایک چیز اور ہے دوستوں سے یہی اعتماد ہے کہ کوئی اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے کہ اپنے بھائی سمجھ معاف کر دیا کرو اور یہ دعا کرنا کہ کپتان جی کا یہ جو نقصان ہے اللہ پورا کروائیں یہی میری ریکویسٹ ہے اور اپنے دوستوں سے بس یہی میں جاتے وقت کروں گا پھر ہم بنائیں گے کسی وقت لمبی موویز بنائیں گے گھر کے کبوتروں بھی میں شوق کروں گا انشاءاللہ تعالی وسیم بھائی کو بھی جلدی ہے تو بس یار دوستوں اپنے نماز کا خیال کرا کرو پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرو اپنے ماباپ کا احترام کرا کرو اور دوسرے یہ کہ سب سے مین چیز ہے کوئی کام جو نیکی کا ہو وہ اس کو درگذر نہ کرا کرو وہ ایک دم کر دیا کرو کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے اور مین چیز ہے نہ ختم ہونے زندگی ہے اس کے بعد نماز ہی نکام آنا سب سے پہلے نماز میں حساب لیا جائے گا دوستو یار میسیس بہت زیادہ بیمار ہے میری دعا کرنا یار اللہ تعالی جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت جمیل صحت تندرسی عطا فرمائیں اور ہمارے ایک دوست ہے یار وہ آپ کا میں ذکر کرنا بھول گیا انہوں نے کیریڈا سے فون کیا تھا ان کا نام عویس ہے کیریڈا میں نیشنل نیم بی اے کیا ہے ماشاء اللہ بھو بچے ان کے وہیں ایک سرکاری اپنا پولیس میں ہے اور انہوں نے وسیم بھائی آپ کو عویس بھائی نے بہت بہت سلام کہا آپ کو والیکم سلام آپ ان کو کہہ دو بہت بہت شکریہ عویس بھائی آپ کا بہت شکریہ جتنے بھی ہمارے چانے والے ہیں ہمارے ویڈیو دیکھنے والے ہیں سب دوستوں کو بہت شکریہ اور میں نے ایک نیا سسلہ سٹارٹ کیا تھا میں نے لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ ہم اب سے اپنے جو سبسکرائبر ہیں جو ویورز ہیں جو میسیج کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام لازم تایا کریں تاکہ انہوں کا نام ہم ویڈیو میں لیا کریں انہوں کا شکریہ تاکہ کریں جی کپتان جی چاہتی ہے کوئی پیغام دانا چاہیں یہی کہوں گا کہ یار آپ نے یہ آج مجھے مزہ ہے کہ یہ آج کافی دن بعد ویڈیو ہماری بنی ہے اس کے اوپر سبسکرائب آئیں پتہ لگے کہ یار ویوز آئیں اور کمنٹ سے لکھیں آپ یہی میں ریکویسٹ کروں گا بڑ سکیر کے چینل کو یار آپ نے ترجیح دیا کرو یار کوئی اس میں آپ کا کوئی دھیلہ تھوڑا لگتا ہے پیسے تھوڑا لگتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو بھیجا کریں گے آپ کے مشروعوں پر ہم عمل کیا کریں گے اور بس اپنا خیار رکھا کرو یار میں تو جاتے بھی یہی کہوں گا کہ یار میرے لئے دعا کرنا کہ یار جو پریشانی ہیں یہ اللہ تعالی دور فرمائے ہیں یہ کپتان جی پریشانی دکھ تکلیف انسانی کے ساتھ یہ زندگی کا حصہ ہے کبھی سکھ کبھی دکھ یہ زندگی کا حصہ ہے کوئی کبرانہ نہیں ہے اللہ پاک کرم کرنے والا اللہ پاک آپ کو اس کا نمہم اللہ تعالیٰ فرمائے اور جال سے جال آپ کی مسیز کو آپ کے گھر والوں کو اور پورے پاکستان میں جتنے دولیاں میں جتنے مسلمان نان مسلم بیمار ہیں سب کو اللہ پاک سیدہ کاملاتا فرمائے کبتان جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم لیا ہاں جی وہ ایک منٹ اوڑ لوں گا وہ یہ کہ میرا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میری مسیز بیمار ہے تو میں کوئی کسی سے پیسے مانگ رہا ہوں یا کوئی میری مدد کرے میرا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے یہ میں لوگوں کو سب کو کہتا ہوں کہ یار چلو آپ لوگ بھی ہمارے بچے ہیں جو دیکھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں یا جو بھی ہیں چلو ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں صرف دعاوں کے لیے میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ہمارے لیے دعا کرا کریں ہم بڑے آدمی ہیں چلو ہمارا ہی کوئی بیٹا نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھنے والے تو ہمارے بیٹے ہیں تو یہ اگر دعا کرتے ہیں تو یار ہمیں کیا پتا کس کی آمین اللہ سن لے کپتان جی آمین میں بڑی طاقت ہے اور کوئی کس کی آمین کب قبول ہو جائے یہ رب بھی جانتا ہے تو بس یہی دوستوں سے ریکویسٹ ہے یہ آج کافی دل بعد ویڈیو بنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزا ہے کہ آپ سبسکرائب کرو جتنے بھی مسین بھائی موویز بناتے گئے ہیں اپنے کمیٹس لکھا کرو ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ اور اپنا خیار رکھا کریں آپ بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا جو ہمارے ویڈیو کو یا ہمیں لائک کرتے ہیں ایک بار پھر ان کا شکریہ اور جاتے وقت یہی کہوں گا کہ بس یار بڑے چھوٹوں کی تمیز رکھا کرو اپنا حضرام کیا کرو بسیر بھائی بہت بہت شکریہ جی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بارہ چودہ پندرہ کے مطلعی اکسپائر ہو چکے اور سب بہت شکریہ کے یار آپ پلیز کپتان جی کو اللہ پاک اس کا نیمہ بطلعہ اور یہ بھی مر رہی ہے اور برا حال اس کا بھی ہوا ہے بہت برا قبوتروں کا حال ہوا ہے کچھ سختیاں کچھ تکلیفیں آتی ضرور ہیں لیکن اللہ پاک اس کا نیمہ بطلعہ ضرور تافرماتا ہے سب دوستو سرے قویسٹ ہے کہ چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو سرے شیئر کیا کریں ویڈیو اچھی لگا کریں تو یہ بلی کا ٹیک نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ بھی مرنے والی ہوگی یہ دیکھیں یہ بھی مرنے والی ہوگی نازک جان بے زبان جانور اور اس طرح کا نکسان ہو جائیں اور غلطی سوڑ اس انسان کی بھی ہو اور موسم بدل رہا ہے انتیار تو کپتان جی نے کافی کیا بھی لیکن اس کے باوجود جو حالات نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھ رہے ہوگی آپ یہ کیا ہو رہا ہے چلیں جی ویڈیو اچھی لگے تو چینک کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو دوسرے شیئر کریں اور کبوتروں کا خیاس خال رکھا کریں سردیو کے بوسم میں اور جب بارش مہرا ہو رہی ہو تو ایک چکر میرے کینے پر اپنے کبوتروں کے کیجز میں کبوتروں کے کھڑوں میں لازمی لگایا کریں یہ آپ کو دکھائیتا ہوں ایک بار پھر یہ دیکھیں کپتان جی نے کبر تو بڑا کیا ہوا ہے لیکن جب کوئی تکلیف مسیمت آنی ہو تو وہ بتا کے نہیں آتی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے کے ساتھ شیئر لازمی کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان